اسلام علیکم نالج آئیم خوش آمدید دوستو حکومت کا تعلیم اداری مزید بن کرنے کا اعلان نوے سے باروے جماعت کے امتحانات کا بھی پیصلہ ہو گیا حکومت نے کرونا سے متاثر ازلام پہلے سے آٹھوے جماعت تک سکول 28 اپریل تک بن کرنے کا اعلان کر دیا نوے سے باروے جماعت تک تعلیم اداری 19 اپریل سے اسو پیس کی تحت کھولے گی کیمبرج کی امتحانات شیڈول کی مطابق ہوگی کرونا سے متاثر ازلام یونیورسٹیز بند اور آن لائن تعلیم جارے رہے گی کرونا و باقی تیسری لہر کے باعث تعلیم اداروں میں تدریسی عمل سے متعلق منگل کو نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر انسی اوسی کا اجلاس ہوا جس میں اپاقی و صبائی و ذرائع تعلیم و صحت شریک ہوئی اجلاس میں تعلیم اداروں کی حوالے سے اہم پیس لے کی گئی اور سادھی سادھ امتحانات کے صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اسلام آباد کے محکمہ صحت کے جانب سے تعلیم اداروں کو مزید چند دن بند رکھنے کی تجویز دیتے ہوئی کہا گیا کہ اسلام آباد میں کرونا کیسز کا مہونے تک تعلیم اداروں کو نکلا جائے اسلام آباد میں اس وقت کرونا کی مضبط کیسز کے شرحہ بھی زیادہ ہے انسی اوسی اجلاس کے بعد وزیر تعلیم شبقت محمود نے پریس کانفرنس کرتی ہوئی کہا کہ ملکہ ہر ظلہ کرونا سے متاثر نہیں ہے اس لئے جو آزلہ متاثر ہے وہاں کلاس ایک سے آٹھوے تک سکولو کو اٹائیس اپریل تک بند رکھا جائے گا اور اٹائیس اپریل کو دوبارہ اس معاملے کا جائز آلیں گے کہ سکولو کو عید تک بند رکھا جائے یا عید سے پہلے سکولو کو کھولے جائے انہوں نے کہا کہ کرونا سے متاثر آزلہ سے متعلق صوبی پیسلے کرے گی کہ ان آزلہ میں سکولو کو بند کیا جائے جبکہ کرونا سے متاثر آزلہ میں ان آزلہ بھی بند رہے گی تاہم آن لائن تعلیم جارے رہے گی وزیر تعلیم شبخت محمود کا کہنا تھا کہ نوے سے باروے جماعت تک کہ امتحانات مئی کی تیسرے ہفتے سے لے جائے گی یعنی امتحانات چوب اس مئی سے پہلے نہیں ہوں گے اور امتحانات سخت اس اپیس کے تحت منقد کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ان آزلہ میں بھی داخلوں کو آگے کرنے کا کہا ہے کیونکہ امتحانات تاخیر سے ہوگی تو نتیجہ بھی تاخیر سے آئے گا بورڈ اور آئیر ایڈوکیشن کمیشن اس معاملے پر بات کر کے پیسلہ کرے گی وزیر تعلیم شبخت محمود نے کہا کہ بنگلہ دیش کے علاوہ دنیا بر میں کیمبرج کی امتحانات شڑول کے مطابق ہو رہے ہیں اور یہاں بھی ایلیول اور اولیول کی امتحانات اپنے وقت پر شڑول کے مطابق ہوگی ملک میں ایسے طلبہ کے تعداد کم ہے جو یہ امتحانات دے رہے ہیں اس لئے یہ طلبہ امتحانات کی تیاری جارے رکی کیمبرج نے کہا ہے کہ وہ مکمل اسو پیس کے تحت امتحانات کا انعقاد کرے گی تو ویورز یہ تھا انسی اوسی کے جلاس میں کی گئی پیسلو کی حوالے سے ایک معلوماتی ویڈیو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل نالج آئی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو ضرور دبائیے